خنبہ مسلمہ کے بعد میں نے جس حدیث رسول کی تلاوہ کی ہے حدیث پاک کے بخاری شریف کے حدیث پاک اللہ کے عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تمسکا بسنتی اندا فسادی امتی فلاہو عجر و میاتی شہید عبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو انسان فساد کے دور میں ایسے وقت میں جب لوگوں کا نبی کی سنت پر عمل کرنا گرام گزرنی لگے جب لوگ نبیوں کی سنتوں سے دور ہٹنے لگے جب لوگ نبی کی سنتوں پر عمل کرنا چھوڑتے جب لوگ نبی کی سنتوں سے دور ہونے لگے ایسے وقت میں اگر میرا کوئی بھی امتی اگر میری ایک سنت پر عمل کرے گا تو فراہو عجر و میاتی شہید تو ایسے امتی کو سو شہیدوں کا سوا بطا کیا جائے گا ایسے وقت میں جب لوگ نبی کی سنتوں سے ہٹنے لگیں گے اور نبی کی سنتوں سے دور بھاگنے لگیں گے آج ہمارا حال رہی ہے آج ہم نبی کی سنتوں پر عمل کر رہا نہیں چاہی تھے نبی کی سنتوں سے دور آج ہم بھاگ رہے ہیں نبی کی سنتوں سے پیچھے آج ہم ہٹ رہے ہیں اور نبی کی سنتوں کو اپنے پسے پشت چھوڑ دیا ہے نبی کی سنتوں کو ہم نے اپنے پیٹھ کے پیچھے چھوڑ دیا ہے آج ہم جو ہے وہ نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں آج کے مسلمان سے جب نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کیلئے کہا جائے تو انسان دیتا ہے حضرت اب نبی کی سنتوں کی بات آپ کر رہے ہیں اس مارڈن دور کے اندر جب نئی تہزیب دنیا کے اندر آ گئی ہے مغریبی کلچر جو ہے وہ دنیا کے اندر عام ہو گیا ہے اس مارڈن جمالے کے اندر جو ہے وہ کون ہے جو نبی کی سنتوں پر عمل کرے گا وہ کون ہے جو نبی کے کردار پر عمل کرے گا میرے پیارے آقا علیہ السلام آج ہماری کتبائے اور بردادی کی وجہ اس ہے ۔ آج ہم نے نبی کی سنتوں پر عمل کرنا né ہم نبی کی سنتوں سے ہم دور ہٹتے جان رہے ہیں ۔ لکہ ۔ کو является خوبی دنیا کے اندر ہمارے اوپر زنو س Subscribe کے رہا کر رہا کر دے ہم filled ۔ ۔ ۔ ۔ ۔ سے دور ہو جائے ہیں ورنہ جب تک انسان جب تک مسلمان نبی کی سنتوں کا پابند تھا جب تک مسلمان نبی کی سنتوں پر عمر کرتا تھا دنیا نے کسی کو سدھی کے اکتر کے نام سے یاد کیا کسی کو فارود اے آسم کے نام سے یاد کیا کسی کو اسمان اے غریر کے نام سے یاد کیا کسی کو مومن حریر کے نام سے یاد کیا کسی کو بادشاہ حرون رشید کے نام سے یاد کیا گیا کسی کو بادشاہ سلسل کی دردہش کے نام سے یاد کیا گیا کسی کو بادشاہ مردی کے نام سے یاد کیا گیا جب تک یہ روح نبی کی سنتوں کے پیغر پرے ہوئے تھے جب تک یہ لوگ نبی کی سنتوں پرامل کرتے تھے جب تک یہ لوگ نبی کی سنت کی پیل بھی کرتے تھے دنیا میں مسلمانوں کا نام پرند تھا دنیا میں مسلمانوں کو روج حاصل تھا دنیا میں مسلمانوں کو عقار حاصل تھا دنیا میں مسلمانوں کو عقصت حاصل تھی لیکن جب سے مسلمان نبی کی سنت سے بھو رکھنے لگا جب سے مسلمان نبی کی سنتوں کو چھوڑ لیے گا آج پوری دنیا میں مسلمان تباہی کی رہیز پر خواہے آج پوری دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و سنم کے جو پہار دورے جا رہے ہیں اس کی سب سے بری وجہ یہ ہے کہ آج کا مسلمان اپنے نبی کی سنتوں سے دور ہٹنے لگائے یا نبی کی سنتیں جو ہمیں زندگی جینے کا صحیحہ سکھاتی ہیں وہ نبی کی سنتیں جو ہماری زندگی کے اندر میار بن کے آتی ہو آج ہم نے اسی نبی کی سنتوں کو چھوڑ دیا رہے ہیں آج ہم اسی نبی کی سنتوں پر عمل کرنے کے لئے تیار نہیں ہے اس مارڈن دور کے اندر مغربی تہزیر کو تو ہم اپنا لیتے ہیں یہود و نسانہ کی سانسش کو تو ہم کامیاب کر دیتے ہیں لیکن نبی کی سنت پر عمل کرنے کے لئے ایک بھی مسلمان تیار نہیں ہوتا ہے اور یہ یہود و نسانہ کی سانسش یہی ہے وہ جانتے ہیں کہ مسلمانوں سے مینار جند میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے ترداروں کی زور پر مسلمانوں کو ہر آیا نہیں جا سکتا ہے جند کے مینار میں مسلمانوں کو پیشانا نہیں جا سکتا ہے یہ دنیا کا ہر یہود و نسانہ یہ جانتا ہے کہ مسلمانوں سے جنگ کے مقابلے میں جنگ کے مینار میں مقابلہ نہیں کیا جا سکتا ہے اگر مسلمانوں کو مارنا ہے تو مسلمانوں میں ایسی چیز رائس کر دو اگر مسلمانوں کو تباہ کرنا ہے تو میں مینار جنگ میں نہ بھلاو بلکہ مسلمانوں کو ان کے نبی کی سنتوں سے دور کر دو وہ جنگ جو رہے کو بڑی تباہ ہو جائی اور آج وہ لوگ اپنی سانسش کے اندر پوری طریقے سے کامیاب ہیں نبی کی سنتوں سے ہمیں دور کر دیا اور ہم تمادی کی دہریز پر آج کھڑے رسلاتے کیا ہم اپنی زندگی کے اندر وہ کوشش نہیں کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا کے اندر وہی کام کریں جسے میرے رسول نے حکم دیا ہے وہ کام کریں کہ جو رسول نے ہمیں حکم دیا ہے وہ کام جو رسول کرتے تھے یہ کام تھا یہ چیز ہے ہمارے اصلاف کے اندر تھی عدد سیدرہ عمر فاروق عاصم رضی اللہ تعالیٰ عن جمعہ کئی مقرمہ میں حج کر کے جب خانہ اکابہ کا تماف کر رہے تھے اور خانہ اکابہ کا تماف کرنے کے بعد جب حضر اصلاف کے پاس پہنچے اور حضر اصلاف کو چومنے کے بعد حضرت فاروق عاصم نے اس پتھر سے کہا اے پتھر میں تجھے اس لیے نہیں چوم رہا ہوں کہ تو خانہ اکابہ کے اندر جذب ہیں میں تجھے اس لیے نہیں چون رہا ہوں کہ تو مجھے کوئی فائدہ یا نقصان پہنچائے گا میں تجھے چون اس لیے رہا ہوں کیونکہ میرے نبی نے تجھے چون رہا تھا میں تیرے لگوں کو اپنے لگوں کو تیرے اوپر لگا رہا ہوں تو اس لیے کہ اس پتھر پر میرے نبی کا لگ لگا ہوا تھا اس لیے میں اپنے لگ کو تیرے اوپر لگا رہا ہوں یہ ہمارے اصلاف کی زندگی تھی کہ وہ کام کرتے تھے جو میرے نبی نے کیا ہوں لیکن آج ہم سب سے زیادہ نبی کی سنتوں سے آج ہم دور ہو گئے ہیں اور پہ جب تمہاری ہمارے گروازے پر دستک دے رہی ہو اور تمہاری جو ہے وہ ہمارے گھروں کی دہلیس پر جو ہے کھائی ہو تب ہم یہ رولر ہوتے ہیں یار ہمیں پریشانی کی سوا کوئی چیز اور نہیں نظر آتی ہے ہمارے گھر میں پریشانیوں کی سوا کچھ نہیں ہے پریشانی نہیں آئے گی ہمارے گھر میں تو کیا آئے گی تمہاری ہمارے گھر کی دہلیس پر نہیں ہوگی تو کیا ہوگی جب ہم نبی کی سنتوں سے پور رکھنے لگیں گے نبی کی سنتوں سے بیزار ہونے لگیں گے اس موڈرن دور کے اندر نبی کی سنتوں پر عامل کرنا انسان کو شرعہ محسوس ہوتی ہے یا آج کے دور میں آج جب موڈرن دور بن چھوٹا ہے جہاں ہم نے بھی کسی کے کچھر کو اپنا آ جا رہا ہے کون کہتا ہے کہ نبی کی سنت پر عامل کرنے سے شرعہ آتی ہے اور نبی کی سنت پر عامل کرنے سے کون ہے جو اس کے اطلاف بول سکتا ہے آج اس موڈرن دور کے اندر بھی اگر کوئی انسان پازار کے اندر جائے اور کوئی چیز کوئی سامان لے رکھے جب بیٹھ کر کے کھانے لگے تو آج بھی لوگ دیکھ کر کے کہتے ہیں دیکھو یار آج کا مسلمان بھی نبی کی سنتوں پر عامل کر رہا ہے آج بھی مسلمان جو ہے وہ نبی کی سنت کو اپنا رہا ہے کوئی یہ نہیں کہنا کہ دیکھو موڈرن دور کے اندر بیٹھ کر کے کھانے لگے بلکہ آٹھ بھی لوگوں سے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں لیکن جب ہمارے کلوں میں کھڑے ہو کر کے اور جاندہوں کی طرح ہم جب کھڑے ہو کر کے کھانے لگے نہ تو پھر وہی پر ہمارا وقار گر جاتا ہے اور وہی پر جو ہے ہماری شرم جو ہے وہ مجروب ہو جاتی ہے ہمارا وقار وہی پر مجروب ہوتا ہے جب ہم نبی کی سنتوں کو پامال کرنے لگتے ہیں نبی کی سنتوں کو چھوڑنے لگتے ہیں میرے پیار آقا علی اسلام اور تصریم کے پیارے دیوانوں ہمارے صحابہ کی زندگی کا حال کیا تاتھ ہمارا مر کے آئے آج اب کسی محلے سے بزر جائے تو ہمیں کوئی کہہ سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں آج اب کا حولیہ ہمجھے ایسا بنایا ہے کیونکہ ہمارے حولیہ سے کوئی پیچھان ہی نہیں سکتا ہے کہ یہ انسان مسلمان ہے کی نہیں ہے مات او بات سکر کرو تو بس میں یہ پرین کے اندر بیتھے والا بیٹھنے والا انسان جو رہتا ہے اسے آخری شی Kelli تک پتا نہیں چلتا ہے کہ انسان مسلمان ہے بھی کی نہیں ہے اس سے بات کیا جائے تو کیسے کیا جائے یہ مسلمان ہے بھی کی نہیں ہے چون پیس گھنٹے جس انسان کے پاس بیٹھ کر کے مسلمان کا حساس نہ ہو جب کیوں مسلمان ہے لیکن اس کے پاس چون پیس گھنٹے بیٹھنے کے بعد جب اسے یہ پتا نہ چلپائے خیسوس ہو نہ پائے کہ سامنے والا مسلمان ہیں تو پھر ہمیں مسلمان بننے کا کیا حق ہے پھر ہمیں مسلمان ہونے کا کیا حق ہے ہماری صحابہ کی زندگی اپا کرنے دیکھو ہمارے اسلام کی زندگی اپا کرنے دیکھو ہمارے اسلام کی زندگی اور صحابہ کی زندگی ایسی تھی کہ وہ جس گلیوں کے اندر بزردے تھے گلی میں دیکھنے والا ہر انسان یہ کہنے پر مجھول ہو جاتا تھا کہ لوگوں دیکھو مصطفیٰ کا غلام جا رہا ہے لیکن اگر کو نبی کے سنت پرابر کرنے والا سچا مسلمان جا رہا ہے لیکن آج چوتیس گھنٹہ بیٹنے والا انسان بھی ہمیں سمجھ نہیں سکتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں کی نہیں ہیں اس کی وجہ ہم نے حلیہ ہی اپنا دیسہ بنا رہا ہے مسلمان جیسا حلیہ کو ہم بنایں مسلمان تو دور کی واقعے پہلے انسانوں والا حلیہ کو ہم بنا رہے پہلے رکھنے آپ کو ہم انسان کو بنا رہے جب ہم انسان بن جائیں گے تو ہمیں مسلمان کو پہچاننے بھی ملکتر نہیں ہوگی لیکن پہلے رکھنے آپ کو ہم انسان کو بنایں لیکن ہم انسان بننے کی بھی جو ہے وہ کوشش نہیں کرتے مسلمان کو بھول کی رات ہے کہ انسان جو ہے وہ مسلمان بنے آج انسان جو ہے انسان بننے کی کوشش نہیں کرتا بشکلے انسان میں انسان کو یہ ہوتا ہے انسان کا جس انسان کو مجھے تو انسان نہیں بننا ہے جب تک انسان کے اندر انسانیت نہ آ جائے تب تب وہ انسان جو ہے انسان نہیں بن سکتا ہے آج ہمارے اندر انسانیت ہے اگر انسانیت ہوتی تو ہمیں لوگوں کو پہچانے میں دلکت نہیں ہوتی لوگ ہمیں انہوں میں پہچانیاں کرتے ہیں کہ ہاں یہ جو ہے انسان جو بیٹھا ہو بھار یہ مسلمان ہے اور یہ مذہب اسلام سے اس کا تعلق ہے لیکن آج ہمارا کریکٹر اگر دیکھا جائے تو نہ ہمارے جسم کے بال سہی ہیں اور نہ ہمارے جسم کے نباس سہی ہیں جو طریقہ سنت کے مطابق بان ہونا چاہیے وہ بال بھی ہمارے سر پر نہیں ہے جو نباس سنت کے مطابق ہمارے جسم پر ہونا چاہیے وہ سنت کے مطابق نباس دیلی ہے تو پھر انسان پہچانے کرتے ہیں اور انسان کی بات دیکھو انسان جانوروں ہمارا کام کر کے بھی فحر پیسوس کرتا ہے جو ہم بال کٹاتے ہیں اور نیچے باری کر کے اوپر جو ہم چھوڑ دیتے ہیں بال یہ کسی زمانے کے اندر یہ حال تھا کہ لوگ گھاؤ دیتے ہیں اور جب بان تو بن جاتا تھا کہ لوگ اس کے بار moon ہی ہم کٹاتی آگر ты آپ کو ترمی نے پر سرچ کریں گے تو آپ کو بتا چلے گا کی جب لوگ بھجنے کی بار 나�ی حال کرنا بات کرو بھجنے کی بارなんی حال کر دیتے ہیں جب آپ گھاؤ transition mucho ہے جب وہ بان تو ہو جاتا تھا تو اسے پالنے کے اندر لوگ اوپر اس کی بار اندر اور کٹیں کے پر باتیں نہیں چی دم後 اللہ مال کا آگ دیتے ہیں اوپر کے چھوڑ لیٹھے تھے اس سے اس بات کا اندازہ کر جاتا تھا کہ یہ جو گدھا ہے یہ پالتو گدھا ہے یہ آمارہ گدھا نہیں ہے اس سوالے میں ایک آمارہ گدھے وہ پالتو گدھا بنانے کیلئے اس کے بعد جو ہے وہ ڈیزائن کیے جاتے تھے لیکن آج پالتو گدھوں وہ آمارہ گدھا بنانے کیلئے آج لوگ اپنی پالتو گدھے کی طرح کٹھاتے ہیں آج جو بلوں کے کامال گدھا کی راستے میں بھولتے ہیں ہمیں حقیقت میں آدھا پالا کریں آج گدھوں نے اسی شکل بنا کر کے پھر ہم سکتے کوئی ہمیں مسلمان سمجھے تو کون سمجھ سکتا ہے اپنے جسم پر ہم لباس ایسا پہتے ہیں جو چار جگہ سے پھٹا ہو جہاں پر ہمارے جو جسم کے آزا پر دیکھ رہے ہو جس جسم کے آزا کو چھوانے کا ہم دیا گیا ہو آج اس جسم کے آزا بھی جب دیکھ رہے ہیں تو پھر ہم اپنے آپ کو مسلمان کیسے سابق کر سکتے ہیں یار اپنا ہڑیاں تو ہم ایسا بنا رہے ہیں اپنے جسم کا تردام تو ہم ایسا بنا رہے ہیں کہ سامنے ہمارا ہمیں سمجھ دو سکتے ہیں مسلمان ہیں لیکن آج ہم کے اپنے جسم کی حالت ہی ایسی بنائی ہے کہ ہمیں دیکھ کر کے کوئی مسلمان نہیں گے سکتا ہے ہمارے نوچوانوں کو دیکھ کر سامنے گلی میں گزر جائیں کان میں ایرمون ہے بال گروں کی طرح کھڑے ہیں پیٹ چار جنوں سے بڑی ہوئی ہے لباس جو ہے وہ اوپر ہے براہ کر کے جسم کے اوپر لباس بھی نہیں ہے تو انسان اس کو دیکھ کر کے بھکاری سمجھے یا مسلمان سمجھے انسان بھی کنفیوز رہے تھا کہ ان میں نظر کیا کہ مسلمان آئے نہیں کی نہیں ہے آج جب ہم نے گیتوں کی کلچھا کو اپنا آیا ہے تو آج لوگ ہمیں دیکھ کر کے پہچان کر نہیں سکتے ہیں کہ ہم مسلمان ہے کی نہیں ہے اور کوئی ہمیں دیکھ دار سے جب نہ پہچان سکے تو پھر ہمیں مسلمان ہونے کا حقیق ہے کیا ہے ہمارے استاد ہمیشہ ایک جمعہ کہتے تھے ویڈا دنیا کے اندر جب تھی زندگی بزارنا تو لوگوں کو تمہیں بتانا نہ پڑے کہ تم مسلمان ہو بلکہ تمہارے ایک زندگی کیا ہے کہ ایک کردار اس بارتی کا باری ہے کہ یہ شخص جو ہے وہ مصطفیٰ کا غلام ہے یہ شخص جو ہے وہ نبی کی صندوقوں پر اپنے والا مسلمان ہے لیکن آج ہمارا کردار ہے اس کا کہ لوگ ہمیں دیکھ کر یہ سمجھ سکے کہ انسان مسلمان ہے یہ انسان نبی کا غلامہ پڑھ لے والا ہے تو پہلے اپنے جسم کے ہم جو ہے وہ آزاب کو درست کریں تاکہ ہمارے اردار سے لگے کہ ہم جو ہے وہ مسلمان ہیں ہم نبی کے صندوق کو اپنائیں تاکہ لوگوں کو یہ بتا چلے کہ ہم مسلمان ہیں یا دنیا میں ہمیں بتانا پڑے لوگوں کو کہ ہم مسلمان ہیں تو ہمارے مسلمان پر ہونے پر کہ ہمیں شرح محسوس کرنا چاہئے کہ لوگوں کو بتانا پڑ رہا ہے کہ ہم مسلمان ہیں ہم کیوں نہ ایسے مسلمان بنیں کہ لوگ ہمارے قرآن کو دیکھ کر کے یہ رہنے پر مجبور ہو جائیں کہ واضحی میں یہ شخص جو ہے واقعیقت میعاشی کے رسول ہیں جنوس یا جلسے کے اندر صرف نارا رڑانے سے کوئی انسان مسلمان نہیں بنتا ہے رسول کا دامن زمان سے لہے کر کہ پھرنے سے کوئی انسان رسول کا دامن نہیں پکرتا ہے رسول کا سب سے بہترین دامن کوئی پکرتا ہے جو رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرتا ہو ہے کوئی انسان جو رسول کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل کرے اور جب تک مسلمان نبی کی سنتوں کو اپنی زندگی کے اندر شامل نہیں کرے گا انسان دنیا کے ادر کبھی بھی سکون کی سانس نہیں دے سکتا ہے آج ہمارے اوپن اکنی تباہی جو آئی ہے نا اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ آج ہم نبی کی سنتوں سے جو ہے وہ دور ہٹ رہے ہیں نبی کی سنتوں سے پیچھے ہٹ رہے ہیں یا جو انسان نبی کی سنت کی دھجیاں وراتا ہو اور نبی کی سنتوں کی پیس بھی نہ کرتا ہو اور نبی کی سنتوں کے آفرو پر جب انسان ہم نہ کرتا ہو کیا وہ کون دی کبھی سمون کی ساس لے سکتی ہے وہ کون دی کبھی فاہ پا سکتی ہے وہ کون دی کبھی سمون لے رہ سکتی ہے جو کون اپنے نبی کے آفرو پر ہم نہ کرتی ہو اور اپنے نبی کے جو سنتوں کو جو ہے وہ اپنے آفروں کر دیتی ہو وہ قوم بھی کبھی سکون پا سکتی ہے جو قوم خود اپنے نبی کی سنتوں کی دھجیاں اپنے ہاتھ سے اڑاتی ہو دنیا میں کبھی پی وہ قوم جو ہے وہ سکون اور راہت کی سانس نہیں لی سکتی ہے جو قوم اپنے نبیوں کی سنتوں کی آفروں پر حملہ آور ہو آجا ہم اپنے نبی کی سنتوں کی دھجیاں خود اپنے ہاتھ سے اڑاتے ہیں نائی کے دکان کے بیٹھ کر کے اپنے چیلوں سے داریاں ہٹا کر کے اس داریوں کو گھٹر کے دکھے کر کے جو ہم نبی کی سنتوں کی دھجیاں جو ہم اڑاتے ہیں نا اس کے بعد ہم یہ رونا کیوں ہوتے ہیں کہ ہمارے گھر میں سکون نہیں ہوتا ہے ہمارے گھر میں چین نہیں ہے زندگی میں سکون آب نہیں ہوتا ہے کہاں سے سکون آئے گا جو عسان نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتا ہو اور نبی کی آنکھوں کی تھندک نہ پوچھاتا ہو وہ انسان کے دنیا میں فراہ پاسکتا ہے زندگی میں سکون پاسکتا ہے حضور علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو ہم سے اتنا محفت کرتے ہیں اتنا پیار کرتے ہیں کہ حضور علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے پاہ کے اندر اگر کانکہ بھی چھپ جائے تو اس کانٹے کی چھپنے سے بھی مجھے نقیب ہوتی ہے جو رسول اپنے محفتوں سے اتنا محفت کرتا ہو اور آج ہم اسی رسول کی سنتوں کی دھچیہ وآلہ میں کوئی قصر باقی نہیں رکھتا ہے ہمیں نبی کی سنتوں کو باہر کرنے میں ہم نے کوئی قصر نہیں چھوڑا ہے وہ انہوں نے فرمایا کہ نماز میں ہی آنکھوں کی تھندک ہیں کتنے لوگ ہیں جو اپنے رسول کے آنکھوں کی تھندک پہنچاتے ہیں رسول آج مسجد میں آنے کی دعوت نہیں جائے تو ہمارے پاس کوئی تیم نہیں ہے کسی کو اپنے گھر پہ بنا کر کے بریانی کھلابہ ہو اور گریانی کی دعوت ہمیں دی جائے تو ہم اس میں مو بھی آنکھ نہ دوئے تب بھی ہم جوئے اُدھر میں کھانے کے لیے پہنچ جاتے ہیں ہم اس دعوت میں جب وہ حاضر ہو جاتے ہیں جو ہمیں کھانے کے لیے دی جاتی ہو یہ سوچتے ہیں کہ اگر اس کے پر ہم نہیں گئے کھانے کے لیے تو اس نے مجھے دعوت دی ہے وہ مجھ سے نعاز ہو جائے گا اللہ ہمیں روزانہ پانچ اُدھر دعوت دیتا ہے حیعہ عدس صلاح حیعہ الپرہ دنیا کی دعوت میں نہ جائے تو دنیا کے رشنے نہ ہم نعاز ہو جائیں گے اللہ ہمیں دعوت دے آئے اللہ کی دعوت میں ہم نہ جائے تو کیا اللہ ہم سے نعاز نہیں ہوگا کیا اللہ ہم سے نعاز نہیں ہوگا اور جس انسان سے بھنا نعاز ہو جائے تو پھر اس انسان کی تبادی کو کوئی نہیں روک سکتا ہے اس انسان کو بردادی کی تہلیس تر جانے سے کوئی نہیں روک سکتا ہے تو یہ جب چیزیں ہماری زندگی کے اندر آئے گی تو ہماری زندگی کے ادب کبھی صخون نہیں ہو سکتا ہے اللہ کی دعایر کے ہم نعظم ہیں تو اللہ ہم سے ناراض ہو جائے جب خدا ناراض ہو جائے تو پھر اپنی زندگی میں سجون کی تلاش نہ کریں ہم اپنے رب کو راضی کرنا سیکھیں اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے ہم اپنے ائیسے چیزیں تلاش کریں جس سے ہمارا رب ہمارا خود ہم سے راضی ہو جائے اور جب تک ہمارا رب ہم سے راضی نہیں ہوگا دنیا میں ہم صخون نہیں با سکتے تو بتانے کا مقصہ دیئے کہ نبی کی سنتوں سے پیچھے اپنے والا انسان نبی کی سنتوں کی دھجیاں بڑھانے والا انسان رسول کی سنتوں پر ہم نہ عابد ہونے والا انسان دنیا میں کبھی بھی سکون نہیں پاسکتا ہے آج ہمارے ہاں شادیاں ہو جائیں بغیر بیجے بجائے ہم شادی اپنے ہاں کر لیں تو مہا نہیں ہم جب تک جب بیجے ہیں بجائے ہماری شادی ہی اپنے ہی اپنے نہیں ہو سکتی اور جب کہاں جائے تو کہتے ہیں حضرت خوشی کا موقع کا پجا لیا تو کیا ہوا کیا خوشی کے موقع پر گناہوں کو عام کرنے کی اجازت نہیں نہیں کہ انسان خوشی کے نام پر گناہوں کو رائش کر دے گناہوں کو عام کر دے آقای کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشانت رومایا کہ جب خوشی کا موقع ہو تو انسان کو چالیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی معاقہ میں دورہ کام نماز نکر آتا کر کے اللہ کا شکر آتا کرے کہ اللہ نے اس کے گھر میں خوشیاں ذرا رسیب کی ہیں لیکن آج ہم ہمارے گھر کے اندر خوشیاں آ جائے تو پھر آج ہم شیطان کا کام کر کے اسی نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں سب انسان چاہتا ہے کہ نبی کی سنت ہے اب اس نبی کی سنت میں جب ہم شیطان کام کر کے نبی کی آبو پر جب ہم منا کرتے ہیں اور نبی کی سنتوں کی دھجیاں اڑاتے ہیں اس وقت ہماری شرم نہیں آتی ہے اس وقت ہماری غیرہ کام جاتی ہے اس وقت ہمیں اپنے آپ کو مسلمان ہونا یاگ نہیں رہتا ہے اس وقت ہمیں اپنے آپ کو ایمان ہونا یاگ نہیں رہتا ہے نبی کی سندگو کی بھولے آپ نے یاگ ہو رہی ہو لیکن کوئی انسان بھولے کے لیے یاگ نہیں شکا ہے آج سارا معاملہ جو ہم نے ہے آج ہمارے معاشرے سے جو ہے گناہ آتے کیوں کہ ڈیجے کی پابندی لگانا کا صرف امام کی ذمہ داری ہے جس شادیوں کے اندر ڈیجے بجائے چلو ہم میں امام ہوں آپ میرے مقتدی فقر سے لوگوں کے دنگان میں کہتے ہیں کہ ہاں جس شادی کے اندر ڈیجے بجائے ہمارا امام سامنے جاتے وہاں پر جس شادیوں میں ڈیجے بجائے امام وہاں پر زدہ نہیں جاتا ہے تو پھر مقتدیوں کا کیا ہاں بنتا ہے کہ اسے شادیوں کے اندر ہوش کر کریں سلی مقتدی where heart کیا بانتا ہے جب باپ جس شادی کے اندر نہ جائے تو بیٹے کا اثر ہی حق نہیں بانتا ہے کہ جس شادی سے باپ نالاز ہو بیٹا جو ہوندی ادا کے ہو وہ شادی کے اندر کبھی نہیں جاسکتا ہے اس لیے کہ وہ یہ کہے گا جس شادی کے اندر میرا باپ نہیں جاسکتا ہے میں وہ شادی کے اندر میسے چلا جاؤں تو جس شادی کے اندر امام نہیں حاضر ہوتا ہے مقتدیوں کا کیا ہاتھ کرتا ہے کہ وہ شادی اٹھِن کر لے ایک بریانی کے لیے ایک وقت کھانے کے لیے ہم امام کی پیلوی تر بھول رہے ہیں صرف زبان سے دعوی کرتے ہیں امام صاحب آپ جو پیلوی کرنے کے لیے تیار ہیں پھر نبی امام کی پیلوی کرے گا تو آج جو لوگ نہیں رہے قرآن اس کی وجہ یہ ہے کہ سادھا کام انہوں نے امام کے اوپر چھوڑا ہے کیونہ آپ فرحام جب یہ سرینا خوپ کر کے کہتے ہیں کہ ہماری امام صاحب جس سادی کے اندر دیجے بجائے نہیں چاہتے ہیں تو یہ سینا خوپ کر کے کیوں نہیں چاہتے کہ جس سادھی کے اندر امام صاحب نہیں آجے ہوگے میرے گاؤں کا کوئی آدمی سادھی میں آجے نہیں ہوگا اور جب تک یہ کلاس ہی نہیں ہوگا اور میں حقیقت میں بتاؤں اور راکھن جی کے ساتھ اور لیت کر کے میں دے دوں آج میں یہاں ہوں اگر آج میں مسید چھوڑ رہنے چلا جاؤں جو میں نے پابندی ادائی ترسے وہی نامتی سے شروع ہو جائے گا دیجے کہ پابندی جو ندائی ہے اگر آج میں مسید چھوڑ دوں تو ترسے وہ کام پھر سے شروع ہو جائے گا تو آپ ایک انسان کے اوپر اسی پیٹانی چھوڑ کر کے کیوں رکھیں ایسا کام کریں کہ امام رہی گا نہ رہے وہ کام گاؤں کے اندر کوئی نہیں کر سکتا ہے تو سینا خوپ کر کے ہم یہ کیوں نہیں بہتے کہ جس شادی کے اندر امام صاحب حاصل نہیں ہوں گے ہم بھی اس شادی کے اندر نہیں جائیں گے ہم اس شادی کے اندر ہم شوشن مائکار کریں گے جس شادیوں کے اندر ڈیجے بجے گا تو اس شادی کے اندر گاؤں کا کوئی آدمی شریف نہیں ہوگا جس نے یہ پابندی آئیت ہو جائے گی گاؤں کا کوئی انسان دیجے بجانے کیلئے تجار نہیں ہوگا کوئی انسان کی ہیوں اپنا پڑی گے آج تو سوچتا چاہتے ہیں ایک امام رہا اگر نہیں آئے گا ہمارے گھر تو کیا پڑک پڑے گا ایک امام صاحب باہر کے نیام شرکل نہیں یہ کوئی فرم نہیں پڑے گا لیکن جب گاؤں کا یہ موقعی کا فیصلہ ہوگا مہلے کی یہ بات ہوگی کہ مہلے کا کوئی اپنی اس شادی کے اندر شریف نہیں ہوگا جس شادیوں کے اندر ڈیجے کا ایک امام کیا جائے گا کسی کی ہمت ہی نہیں پسکتی کہ اپنے شادی میں ڈیجے بجانے لیکن آج انہیں سارا کام جو ہے امام کے اوپر چھوڑا ہے شادیوں کے اندر کھوڑے آم جب رسول کی جو ہے وہ آنکھوں اور رسول کی سندر کی جب ہی دھجیاں ہونا ہی جاتی ہے اس وقت ایک سچے مسلمان کا کیا اپنس بنتا ہے ایک سچے مسلمان کا کیا کام بنتا ہے آج تو شادی میں ڈیجے بجانے تو ہم یہ سوچ کر کے چلے گا کہ آپ میرا رشتے دار ہیں میرا بھائی ہے میرا بوسٹ ہے میرا ہمارے ہیں میرے رشتے دار ہیں میرے چاچا ہے میرے کھانو ہیں میرا اپنا ہے وہ شادی میں ڈیجے بجانے تو کیا ہوگا ہمیں چڑا جاتا ہوں آپ کو ایک بار بکھاؤں جو انسان نبی کا نہیں ہو سکتا وہ کسی انسان کا نہیں ہو سکتا ہے جو انسان اپنے نبی کے اونکے آپ نہ ہو سکا وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے جو انسان پھرے عام رسول کی سنتوں کی دھجیاںIGNا سکتا ہے تو وہ انسان تمہارے ا mour Mehlan کی دھجیاں رہلہے میں کون ش детفات کی رکھے گا جو انسان نبی کی سنتوں کی پیئری نہیں کر سکتا ہے جو انسان نبی کی سنتوں کی عادت نہیں کر سکتا ہے وہ تمہارا عادت کی عادت سکتا ہے قرآن نے ہمیں سام toe لبزہ نے بیان کر دیا ہے جو انسان نبی کا نہ ہو اسے چھوڑو قرآن نے سامطور پر جو ایران کیا ہے لابد جیو کولن یومیورا کی لاکھ بریوں میں آخی یو آدونو من عبداللہ و رسولہ و ربانو آباہم او اپناہم او اخوانہم او اشیرتہم اولائی کا قطعہ فی قلودہم الیمان و عیدہم جو انسان نبی کا رشمن ہو جو انسان نبی کا خستان ہو اگر پاپے کو چھوڑو 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 اللہ نے کسی بنابار اس نے جھوڑا ہے لیکن ہم وہ قدم آگے بڑھائیں تو وہ قدم ہم آگے کریں تو یا جہاں پر نبی کی سنتوں کی کھلے آم جب دھجیاں اڑائی جائے ہی ہو تو پھر ایک مسلمان دھونے گناتے انسان کی کیا ذمہ دائی بنتی ٹھیک اپنی جنہا ہے ہشتے دار دوست ہے باپ اپنی جنہا ہے لیکن جو انسان نبی کا وقت دار نہ ہو وہ کسی کا وقت دار نہیں ہو سکتا ہے حضورتہ شریعہ نے ساپ نفضوں میں فرمایا ہے نبی سے وہ جو بے گانا اسے دل سے جھوڑا کر دے پیدر ماتر پیادر مارو جاند ان پر پیدا کر دے انسان سا کچھ نبی کے گرنے میں مرمان کر دے اگر کوئی انسان دنیا میں پھنگی جاننا ہے تو اپنے سر کو نبی کے قدموں میں چھوڑائے وہاں سے جو مہار انسان کو میلتا ہے پھر اس تو کوئی گیا نہیں سکتا ہے سندھی کے اپر نے اپنے ساتھ کو نبی کی بارگاہ میں خم دیا مقام اپنا اوچھا دے دیا گیا پیامت تک کوئی بھی اپنے سندھی کے آخر پر ہاتھ تک نہیں ڈال سکتا ہے ہم نبی کے قدموں میں آئیں تو ہوں نبی کے قدموں سے ہم قریب تو ہوں ہم یہ کیوں سوچتے ہمارا رشدہ دار دوست رہاں بھائی بنیں قرآن نے تو ساپور پر اعلان کیا ہے جو نبی کا قسطاف ہو کوئی بھی اپنے باپ ہو تو چھوڑ دو سندھی کے اپر نے نبی کے قسطاف کو قسطاف سمجھا اپنا باپ نہیں سمجھا جنگے پتر کے اندر اپنے بیٹے کی گرگر پتلوار رہ دی یہ سوچ کر کہ نہیں چھوڑا کی جو نہیں یہ میرا بیٹا ہے بلکہ یہ سوچ کر کہ قبل کرنے کا ایرادہ کرنی جاتی ہے یہ نبی کا قسطاف نے اپنے باپ کو بھیش کر کے تھکر بھی مان دیا اس لیے نہیں یہ میرا باپ ہے اس لیے یہ رسول کا قسطاف ہے اب پتر شتیم نے ہمیں پر رام دیا ہے نبی کا چوہ نبی سے نبی کا چوہ بھی قسطاف ہو نہ ہمارا وہ باپ ہو سکتا ہے نہ ہمارا بھائی ہو سکتا ہے نہ ہمارا رشتہ دار ہو سکتا ہے کیونکہ جو انسان رکھتے ہیں نبی کا راہ ہو سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہوگا یزید مردم کا انہین آگا ہے یزید کا نام حلیثان جاتا ہے جس نے کربلا کے میران میں خاندانِ حسین خاندانِ رسول کو شہید کیا آخر وقت میں جب وہ انسان یزید مرا تھا جس عیسائی لڑکی کے محفت میں دلختار ہو کرتے وہ لڑکیوں سے میران میں لے کر دے گئے اور لے جانے کے بعد اسے گھوڑے پر سرکش گھوڑے پر بٹھا دیا اور بٹھانے کے بعد پھرے گراؤن کا چھکر لگایا ہاں کرتے یا پھلک کرتے پیاس کی شدت پڑ گئی واپس آیا اور اس نے پانی کی طلب کی تو پانی کی جگہ اسے شراب پیش گیا گیا جب شراب پلائے گئی تو ماہرین کا مہدہ ہے کہ پیاس کی شدت جب انسان کی بڑی ہو اور ایسے میں اگر کوئی انسان شراب پلا دے تو پیاس جو ہے اور زیادہ مر جاتی ہے پیاس کی شدت اور زیادہ مر جاتی ہے یزید کو جب شراب پلائی کہ یزید نے شراب پی تو پیاس کی شدت اور بڑ گئی لیکن پانی اسے بیش نہیں کیا گیا اس جس حیسائی لرکی کے لیے اس نے اپنا اسلام چھوڑا اپنا دھرم چھوڑا تھا اس حیسائی لرکی کی محبت میں وہ گرکتان ہو گا تھا اس نے پانی تک نہیں کیا جب پیاس سے ناچار ہو گا کہ زمین پر گر کر کے مرنے لگا تو اس حیسائی لرکی نے اپنے پی کو اس کے موں پر رکھے کہا کہ اے یزید تو مجھ سے نکام کرنا چاہیتا ہے تو مجھ سے شادی کرنا چاہیتا ہے اے یزید سن جو انسان اپنے نبی کے خاندانوں کا وفادار نہ ہو سکا وہ میرہ کا وفادار ہوگا اس نے ایک پیلام نہیں کیا دنیا والوں کو اے لوگوں جو انسان اپنے نبی کا نہ ہو سکتا ہے وہ کسی کا نہیں ہو سکتا ہے نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے چھتا کر دے پیدر مادر برادر مالو جاندن پر خدا کر دے جو انسان نبی کا گستہ خوبصوری بھی ہو ہم جو ہے اسے اپنا بھائی ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اگر وہ انسان جو ہے وہ نبی کا گستہ کرے ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ شادیوں کے اندر بیچے بسنے والوں کا سوشل بائی کٹ کیا جائے کوئی انسان اس شادی کے اندر نام شریف ہو جس میں جو ہے نامی اور باجے کے ساتھ جو ہے جس شادی میں اعتمام کیا جائے ایسی جبوں سے آپ پرہیش کریں خود بھی پرہیش کریں اپنے گھر والوں کو وہاں جانے سے پرہیش کریں اگر ہی سنت پر ہم عمل کریں گے تو یقینا ہماری دنیا کی کامیاب ہوگی اور ہماری آخرت کی کامیاب ہوگی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے مالکِ قائدات ہم تمامی لوگوں کو نبی کی سنتوں پرہامل کرنے کی توفی قطع فرمائے نبی کی سنتوں کو عام کرنے کی توفی قطع فرمائے کامیاب ہوگی ان تمام برکاریوں سے مہدو رہنے کی توفی قطع فرمائے وآلہ وسلم